سو اب ہم بات کریں گے ان سٹیپس کی جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس کو آپ فالو کر کے اپنی ایسیو کا ایک پروسس ڈیویلپ کر سکتے ہیں یہ سٹیپس صرف آپ کی ہلپ کرنے کے لیے اس میں کوئی سائنس اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ ایک ورلڈ رینون پروسس ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ پروسس اپنا بھی ڈیویلپ کر سکتے ہو آپ پروسس کسی کا بھی فالو کر سکتے ہو اور آپ یہ پروسس جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں ایک چیز جاد رکھنی ہے پروسس میں گھس کر اتنا اپنے آپ کو باؤنڈ پروسس کے ساتھ نہیں کر لینا کہ ایلٹی میٹ آپ اپنا جو ایک مقصد ہے مین اس کو بھول جائیں تو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ہے ایسی او جس کا گول کیا ہے ایسی او سے ہم کلائنٹ کے لیے ٹرافک اور کلائنٹ کے لیے ہم رینکنگز لے کر رہیں گے گوگل کے اوپر تو یہ دو بڑے گول ہوتے ہیں اور ایلٹی میٹی دونوں لنکٹ ہوتے ہیں تو ہوگا کیا کہ اگر آپ کی رینکنگ اچھی ہوگی تو ٹرافک بھی بڑھے گی کیونکہ جب زیادہ لوگوں کو نظر آئیں گے زیادہ لوگ کلک کریں گے زیادہ لوگ کلک کریں گے تو زیادہ ٹرافک آپ کی بڑھ جائے گی تو ایلٹی میٹی جو ایسی او کا گول ہے اس سے کلائنٹ کیا دیکھے گا کلائنٹ دیکھے گا کہ بھئی میں کہاں رینک کر رہا تھا اور اب میں کہاں رینک کر رہا ہوں آپ کی ایفٹ سے کیا چینج آیا آپ نے اس کو کیسے ہیلپ کیا وہ پروسس کوئی بھی ہو ایلٹی میٹی لی آپ کی جو اس نے میئر کرنا ہے آپ کو آپ کی جو سیکسس ہے یا جس طرح سے اس نے آپ کو جج کرنا ہے وہ آپ کا ریزلٹ ہے اور وہ ریزلٹ بیسیکلی رینکنگز ہوں گی رینکنگز کے ساتھ ٹرافک ہوگی ہیں اگر آپ رینکنگز لے بھی آتے ہیں لیکن ان کی ورڈز کے اوپا جس پر ٹرافک ہی نہیں ہے تو ایلٹی میٹی لی کلائنٹ پھر بھی آپ سے اس بات پر اعتراض کرے گا کہ ایسی رینکنگز کا کیا فائدہ جو کہ ٹرافک بھی نہیں لے کے آ رہی ہیں تو آپ نے یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ رینکنگز ضروری ہیں لیکن ان کی ورڈز کے گینز جس پر ٹرافک بھی ہے تو یہ ہم پہلے کافی ڈسکس کر چکے ہیں اب میں آپ کو جو ہے ٹین سٹیپس جو بتانے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی یہ ٹین سٹیپس ہیں ان کو ہم ون بے ون ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں لیکن ان شارٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پروسیس میں گھس کر اتنا مگن نہیں ہو جانا کہ آپ اصل میں اپنا ویجن وہ لوس کر دیں ویجن یہ ہے کہ آپ نے الٹیمیٹلی ریزلٹ لے کے آنا ہے آپ کو یہاں سے کچھ اچھا نہیں لگتا آپ اپنا کچھ اٹ کر لیں دس سٹیپس کی جگہ بیس کر لیں اس کو اپنے پانچ میں کرنا ہے تو پانچ میں کر لیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی ایسیو کر رہے ہیں کس کے لیے ایسیو کر رہے ہیں اس کی کیا ریکوائیمنٹ ہے اگر آپ ریزلٹ کر رہے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے میں نہیں اپنے پانچ میں کر رہے ہیں میرا خیال سے یہ ایک ایسیو کر رہے ہیں گوگل روز چینج ہو رہا ہے جو دس سال پہلے گوگل تھا آج وہ گوگل نہیں ہے اور دس سال بعد وہ گوگل نہیں رہے گا یہ چیزیں کوئی بھی آپ کو پہلے سے لکھ کر نہیں دے سکتا یہ پروسیس کم اپیش میں بھی فالو کرتا ہوں آپ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں اور آپ اپنا بھی ڈیویل اپ کر سکتے ہیں